ایک پرانی کہاوت ہائی کی دیر آئے درستہ ہے کورونا کی پہلی لہر ہو یا پھر دوسری آکسیجن کو لے کر کتنی مارا ماری مچی کتنوں کی سانسیں تھم گئیں یا کسی سے چھپا نہیں لیکن اب سیتاپور کا زلہ اسپتال آکسیجن کی بھوشی کی چنوکیوں سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو رہا ہے زلہ اسپتال کو یا سوگاٹ ڈی آئی ڈیو کب تک دے دے گا کب تک ڈی آئی ڈیو کی مشینیں آ کر اپنا کام شروع کر دیں گی این ایچ اے آئی کب تک انفرسٹیکچر کو تیار کر ڈی آئی ڈیو کو سوب دے گا آکسیجن کا نیا پلانٹ کتنے منٹ میں کتنے لیٹر آکسیجن سپلائی کرے گا اس آکسیجن پلانٹ سے فرحال کیا زلہ اسپتال میں بھی سپلائی ہوگی یا پھر اس سے ریفلنگ بھی کی جا سکے گی کیا زلہ اسپتال میں بیڈوں پر مریضوں کے لیے آکسیجن سپلائی کے لیے پائپ لانٹ تیار ہو رہی ہے زلہ اسپتال میں پردن کوویڈ اور سامان مریضوں کو کتنی آکسیجن کے سپلائی دے گا ان تمام سوالوں کو لے کر آئینڈیا کے ایڈیٹر انچیپ پنکس سنگور نے سیتاپور زلہ اسپتال کے سی ایم ایس ڈاکٹر اے کے اگروال اور انہ چائی کے ادشاشی ابھی انتہ پرمو سن سے خاص پاتچیت کی تو آپ بھی سنیے انہوں نے کیا کہا سیتاپور زلہ اسپتال میں جو آکسیجن کی سمسیہ رہتی تھی وہ بہت جلد اب ختم ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈی آئی ڈیو ایک ہزار لیٹر جو پرتی مینٹ جو ہے آکسیجن اتفادن کرے گا وہ آپ کو وہ پلانٹ آپ کو بتا دیں یہ بن رہا ہے اور انہ چائی انفرچیکٹر یہ تیار کر رہی ہے اور یہ بہت جلد اسی ماہ چالو ہونے کی پوری امید ہے آپ کو بتا دیں یہ بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور یہ سو بیڈ ایسے ہوں گے جو جلس پتال کے پائپ لائن بچ چکی ہے اور وہاں پر آکسیجن کی سپلائی کی جائے گی جو کوویڈ کال میں جو آکسیجن کو لے کر ہائی توبہ مستی تھی وہ اب بہت جلد دور ہونے جا رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں یہ انفرچیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں انہ چاہیے یہ تیار کر رہا ہے اور کافی کچھ تیار کر چکا ہے یہ فاؤنڈیشن ہے جو بن چکا ہے اس کے علاوہ یہ سب پول وگرہ کھڑے ہو چکے ہیں اور یہ امید جتائی جا رہی ہے اسی ماہ تک جو ہے دی آئی ڈیو اس کو چالو کر دے گا اس سمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں جلس پتال کے سی ایم ایس ڈاکٹر ایک اگروال انہی سے جانتے ہیں کہ جو یہ بننے جا رہا ہے جو بن کر تیار ہوگا اس سے کتنا لعب ملے گا اور کب تک بن کر تیار ہوگا اس سے بتائیے کہ یہ جو آئکسیزن پلانٹ لگ رہا ہے کتنے لیٹر کا ہے اور کتنے بیٹ تک اس کی سپلائی ہوگی کب تک بن کر تیار ہوگا یہ ایک ہزار لیٹر پرتی منٹ اس کی سپلائی ہوتی ہے آئکسیزن ملے گی ہم کو اور ہمارے سو بیٹ کے لیے پریابت ہوگی ہے اور اس کو تیس مائی تک یہ بن جانا چاہیے تو کیا مانا جائے جو آکسیزن کو لے کر کے اب جو سنکٹ ہے آنے والے سمیں میں وہ پوری طرح سے دور ہو جائے گا یہ ابھی کا سنکٹ تو ختم ہوئی جائے گا اب بھوشی کے لیے اگر کوئی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے یا کوویڈ نہیں بھی ہوتا ہے تو ہمارے اسپطال کی آکسیزن کی جو اتنی بھی پرتپورتی ہوگی اس سے ہوتی رہے گی سر یہ جو ڈی آئی ڈیو لگا رہا ہے جو سنچالیت کرے گا یہ صرف جلاسپطال کے لیے ریفلنگ بھی ہو گئی نہیں اس میں ریفلنگ نہیں ہے اس کو بعد میں ریفلنگ پلانٹ الگ سے لگانا پڑے گا اگر چاہیے ہوگی تو لیکن یہ ڈیٹ سپلائی کرے گی اس میں ریفلنگ نہیں ہے یہ امید کریں کہ اب اس کے بعد جو بینٹی لیٹر ہے جو اس کی سب دھائیں بھی سچار روپ سے یہاں سنچالیت ہو سکیں گی نہیں بینٹی لیٹر تو ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور اس کے ہونے سے ہمیں آسیزن زیادہ ماتران ملے گی تو اس سے ہمارا اور دوسرے ہائی نیزل فلو والا بھی ٹھیک ہو جائے گا بینٹی لیٹر میں جتی ہمیں آسیزن زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ملے گی سریم صاحب بھی بتائیے کہ جلاسپطال میں آستن کووڈ کے کتنے مریض آتے ہوں گے اب جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد جو آکسیزن کی سمسیا ہے وہ پرپون ہو جائے گی ہاں ہمارے جلا اس طرح میں کووڈ ایلٹو میں ہمارے قریب تیس سے چالیس مریض بھرتی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساری بارڈ میں بھی تیس سے چالیس مریض بھرتی رہتے ہیں قریب ستر اسی مریض بھرتی رہتے ہیں جن میں کم کم پچاس مریضوں کو ترارسیزن چلی رہی ہوگی چالیس مریضوں کو تو اس سے ہو جائے گا کام ماں چل جائے گا پوری طریقے سے امید کریں کہ اسی ماہ یہ سوگات جنپت کو مل گائے گی یہ ہمارے ان کے پلان آج ہے آپ بھی آج ہے یہ ہمارے انہچائی کے ہیں ادھیکاری ہیں آپ بتائیے اس ماملے میں تو اس سمیں ہمارے ساتھ انہچائی کے افسر بھی موجود ہیں جو اس کو تیار کرا رہے ہیں آپ کو بتا دیں اور انہی سے بات کریں گے ان کو جانیں گے اور وہ کب تک اس کو تیار کر کے ڈی آئی ڈیو کو دے دیں گے جب اس کے بعد ڈی آئی ڈیو اس میں مسین لگائے گا اور یہ سنچالی ٹھونے لگے گا ڈی آئی ڈیو سے میں بات ہوئی تھی تو ہم نے فاؤنڈیشن تیار کر دیا ہے فاؤنڈیشن ہو گیا ہمارا اور سیڈ بھی دو تین دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو 20-21 تاریخ وہ بات ہو گئی ہے تو مسین پلانٹ آ جائے گا یہاں پر اس کا بات انسٹالیشن کا کام سوڑ ہو جائے گا تو یہ کام رات دن چل لہا ہے رات دن چل لہا ہے یہاں بھی رات میں کام چل لہا ہے آج بھی رات میں کام چل لے گا یہ کام تو رات دن چل لہا ہے تو یہ بتائیے جی سر جو ہے انہ چائیز کو تیار کر آ رہی ہے فاؤنڈیشن تو اب آپ سے بات بھی ہوئی آپ جیسا کہہ رہے ہیں ڈی آئی ڈیو سے لگ بھگ امید کریں ہم مسین کب تک یہ سنچالیت کرنے کی ان کی پلانی ہے مسین تو بھی دن وک ہو جائے گا مطلب 20 تاریخو 20 سے 21 تاریخو آ جائے گا مسین اس کے بعد ایک ہفتہ لگیں گے اسٹالیشن میں اس کو اور ڈکٹ میں جتہاں ٹائم ڈکٹس ہے سب ڈکٹ ہے یہاں پہ ڈکٹ ہے سپلائی ڈکٹ ہے سپلائی ہے پھر ایک ہفتہ میں ایک ہفتہ میں امید کرتے ہیں کہ ہو جائے گا مطلب 20 مہینے دیس مہینے ہو جائے گا آپ کب تک اس کا انفرشکتر تیار کر دے دیں گے تین سے چار دن لگیں گے اور بس تین سے چار دن لگیں گے میرا مین پالنیشن کا آج بھرک ہو جائے گا اگر مسینی آ بھی جاتی ہے اس کے بیچ میں یہ بھی آ جاتی ہے تو پھنی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کو پلان کو باکر سیڈو منتا رہے گا اس میں پورا اس میں میس ہے پورا میس ہے سٹر بھی میس کا ہی رہے گا تین سے چار دن لگیں گے یہ خوشکبری ہے انچائی رات دن لگی ہوئی ہے اس کو بنانے میں سیمیس نے جانکاری دی بہت جلد اسی ماہ تک ہم جو آکسیزن کی سمجھ سے آئے وہ دور کر لیں گے خاص بات یہ ہے کہ سیمیس نے پہلے سے ہی جو کوویڈ کارل ہے پچھلے سال بھی یہاں مریض بھرتی ہوئے تھے ایل ٹو کی سویدھا دی تھی اس بار انہوں نے پوری پائپ لائن کی جو سپلائی ہے آکسیزن کی اس کو سو چار روپ سے بنا لیا ہے اور جیسے ہی پلانٹ چالو ہوگا آکسیزن کی سپلائی پائپ لائن سے شروع کر دی جائے گی سیتا پور سے آئندیا کے لئے بیپی ناجونسی کے ساتھ پنکر سنگھور موسیقی خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئندیا